ایک سپیسو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لیکن ہم اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کریں اب اس وقت آپ کی ملاقات ایک ایسی فیمل سے کروا رہے ہیں ایک ایسی سٹوڈنٹ سے کروا رہے ہیں جو کہ وضایت انڈر ایج لگتی ہیں بچی پلیس پروفیشنل پولو اور انہوں نے ابھی جو انڈر نائنٹین ایج گروپ پولو چیمپنشپ ہوئی ہے اس میں میلز ٹیم کے ساتھ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے پولو میچ کھیلی ہے جس کے ویجیوز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان سے ہم نے سوچا کہ بات کروائی جائے بلکل بات کروائی جائے ملاقات بھی کروائی جائے کیونکہ عمل لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہے ان ایکشن دکھائی دی ہم کے اندر عمل رزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عمل ویلکم دو دی شو کیسے ہیں آپ خرید سے عمل مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں جس سے بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ میل سپورٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ زالتر برد حضرات اس کی طرف آتے ہیں آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا پولو کھیلنے کیا بیسیکلی سنٹھا اوز اکید میں پولو گراؤن جائی کی کوز میرے پیرنٹس لائک تسی پولو اور میرے چاچا بھی ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں تو میرا ایکچلی پیشن شروع تھا ہرسل سے تو داتھ وائی ستارٹڈ رائیڈنگ اور اس سے لائک پھر تو پولو میرے رہے کے گیون تھا لیکن مجھے پڑا تھا کہ میں نے کھیلنا ہے پہلے ہرسل رائیڈنگ کا شوق ہوا وہ سیکھی اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے پولو بھی کیا ہرسل رائیڈنگ میں نے شروع کی تھی جب میں فور فائی ویئرز کی تھی اور پھر پولو اور میں اوز ٹوالف تھرٹین نیرز اول چار پانچ سال کا بچہ تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں آپ ہرسل رائیڈنگ کر سکتے ہیں آپ گھوڑے کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اچھے یہ بتائیے کہ جو بھی شخص پروفیشنل رائیڈنگ کر سکتا ہے ہوس رائیڈنگ کر سکتا ہے خاص طور پہ اگر میں فیمیل کی بات کروں تو وہ پولو بھی کھل سکتا ہے جو رائیڈنگ کر سکتا ہے وہ پولو کھل سکتا ہے ہاں جی اگر آپ لیکن آپ کی رائیڈنگ سکلز کافی سرونگ ہونی چاہیے اور ابیسلی پولو کیونکہ آسان تو ہے نہیں تو آپ کو اس کے لئے پیشن چاہیے ہوتا ہے ہر کوئی جو رائیڈنگ کر سکتا ہے وہ پولو کھل سکتا ہے اچھے اول کے بتائیے کہ تریننگ کیس طرح کیا ہوتی ہے کیونکہ نورمالی جب آپ فیسکل سٹرینث کی بات کرتے ہو اس کے لئے پولو کھل سکتا ہے آپ کی تہوڑی کام ہوتی ہے فیمیل سکتا ہے تریننگ کیس طرح کی ہوئی کتنا ٹائم تریننگ کی کیا پولو بھی کھیل سکتا ہے اور ہرس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے میں نے شو کیا تھا ایک ایک اکیڈمی تھی دبل پولو اکیڈمی تو اس میں میں نے شو کیا تھا اور اندلائک ہمیں ساری بیسک سکھائی تھی اس کے بعد میں فزیکل فزیکلی تو آپ کو اپنی ڈائیٹ اور ایکسرسائز تو کرنی پڑتی ہے کنٹرل اور ایکسٹرا کھانا پڑتا ہے مجودہ ہوئی دنوں مہنے ہوئی دنوں مطمئن thanked Lewis کیا سobilہ رہتا ہے خود تو آپ انتuning لیتے ہی ہوں آپ کو سکل سیکھنی عوضہ آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے گھوڑے کی ادھالی مشکل ہوتی ہے نے isی کچھ مengage کی بارے طرف میںará کہ لیکن یہ کیا بار دنوں انتوںkaل تعلیم پولومیز 80% پولوں میں będą dip 我們的 اکسٹر وہ آپ کے ٹیم میٹ ہوتے ہیں پولو گیم میں تو ان کی تو تریننگ بہت ضروری ہے اور وہ ہمارے سے تعلق ہو عمل صاحب ہوس رائیڈنگ کرتے ہیں آپ پولو بھی کھیلتے ہیں تو تریننگ ہو ابھی فائنل میں آپ کی فوٹیز میں بھی دیکھتے آپ گری کوئی ایسی خدا نہ خاصتا کوئی چوٹ میجے لگی ہو جسے آپ کو وہ کہ نہیں ہے میں نہیں کھیل سکتی لڑکی ہو کے آپ کو پارنس توڑا سا ہو ہی جاتا ہے سو کبھی ایسا پوائنٹ آئے آمم نوٹ ریلی جیسے مجھے بھی کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی مجھے چوٹ ابھی لگی نہیں ہے لیکن یہ جو جیسے یہ دینجر سپورٹ ہے تو مجھے پتہ ہے اور آپ گر بھی سکتے ہو لیکن کیونک میرا پیشن ہے اس کے لئے تو جیسے آپ پیرنس کو بھی شوق ہے تو شاید وہ اس طرح سے منہ بھی نہیں کچھے ہو ہاں جی میرا پیرنس کا مرا کافی سپورٹ ہے تو وہ بھی مجھے پوری بیگننگ سے وہ مجھے سپورٹ کرتا ایک وقت ہوتا تھا ہمارے ٹی وی چینلز کے روپر بھی پولو دکھائی جاتی تھی خاص طور پر آمی گراؤنس کے اندر اکثر آمی میں تو اب بھی اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے لیکن یوزیلی جو لوگ ہیں وہ کم کھیلتے ہیں یا مہنگی سپورٹ اس کو کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہمیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی پولو پلیئرز جائیں گے جی ابھی پاکستان کی انٹرنیشنل پولو ٹیم ہے اور ہم جاتے بھی باہر کھیلتے بھی ہیں اور ابھی ان پاسٹ انڈر نائنٹین کی بھی جو ٹیم تھی وہ تھائی لینڈ بھی گئی تھی کھلنے کے لیے ایک ہمارے کافی اچھے پلیئرز ہیں جو باہر جا کے بھی کھیلتے ہیں اور ہم انٹرنیشنل بھی کھیلتے ہیں تو آپ بھی آپ کا بھی ہے ارادہ کہ کبھی آپ جا سکتی ہیں اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف فیمیلز کی پولو ٹیم ہو میں تو یہی چاہوں گی جیسے کیونکہ ابھی اتنے ہیں نہیں کہ پوری ٹیم بن سکے لیکن ہمپفلی ان فیوچر اگر چار پانچ اکھٹے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ پاکستان کی اچھا امر آپ کا پیوٹر پلانس کیا ہے کیا گول ہیں کس کے ساتھ کھیلنا ہے کونچی ٹیم کے ساتھ جس کے ساتھ کی خواہش ہو کیا آپ کھیلو کچھ اچیف کرو میرا یہی ہے کہ گول ہیں کہ میں نے باہر جا کے کھیلنا ہے اور میرا یہ بھی ہے یہ بھی گول ہے کہ ہماری ہوپفلی ایک ومنز پولو ٹیم بنے تاکہ ہم انٹرنیشنل فنٹ پر کھیلیں باہر جا کے ضرور کھیلے گا وہ باہر سے گھوڑے مانگواتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو خود کتنے ہورسے سے آپ کے اپنے پاس انسیاب کھیلتی ہیں نمو بان اور کیا ہمارے پاکستان کے اندر ہیں یا پھر ہمیں مانگوانے پڑتے ہیں جو پروفیشنلی پلانس کی دونوں سکتے ہیں میرے پاس دو گھوڑے ہیں ایک ایک آرڈینٹائن میرے اور ایک پاکستان سی امرے جو گھوڑے ہیں نوانیو رایڈن رایڈن آن سکرین ایک آرڈینٹائن پولو پلیر ایک آرڈینٹائن پولو پلیر اوڈالفو کام بیاسو ہے لیکن ان کو میں کافی آئیلائز کرتی ہوں وہ سوچ جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے بیسٹ پلیر ہیں اچھا یہ ٹریننگ ٹائم دبل نہیں ہو جاتا پولو کو لے کر چونکہ یوزولی اگر آپ ایک اتھلیٹ ہے آپ نے دوڑنا ہے تو آپ خود اٹھیں گے اپنا سٹیمنا بنائیں گے خود دوڑیں گے لیکن اس میں آپ نے خود بھی ٹرین ہونا ہے اپنا سٹیمنا بھی بنانا ہے اپنے ہورس کا بھی بنانا ہے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہو جاتا سٹیمنا بنائیں گے چونکہ آپ کیوں کچھ بھی ٹرین ہو گھڑے کو بھی ٹرین دے لیکن وہ پہ کیونکہ آپ کرتے رہتے اور میں ترین کرتے ہوں تو پر آپ کا سٹیمنا ہوتا بڑھتا جاتا ہے تو وہ ایک طور سے وہ تھوڑا آسان ہوتا رہتا ہے تو یہ سمجھے کہ باکی ساری جو کھیلیں ہیں اس کی نزبت جو پولو ہیں اس میں آپ کو کمبریٹیب لی زیادہ سٹیمنا چاہیے ہوتا جس کیا اس میں آپ کافی زور بھی لگتا ہے اور اس ٹام لاب کی بھی ضرورت ہے کیپئی اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو چالنج کرتی ہے کہ بھائی اپنے ساتھ ناج لگاؤ میں بتاؤں گی ایسا ہوتا ہے میری جو بہن ہے میں ایک چھوٹی بہن ہے اس نے شروع کی تھی رائیڈن لیکن اس کو اتنا شاکتی ہے ہم اگر گھوڑے کے حوالے سے بات کریں انٹالیجن ایک انیمل سمجھا جاتا ہے اس کی انٹالیجنس کتنا کاؤنٹ کرتی ہے اور خاص طور پر جب آپ ہوکی کھل رہے ہیں اور فوٹباول کھل رہے ہیں جو آپ کے سامنے پلیئر ہوتا ہے آپ اس کے مانڈ شیط کو بھی ریٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیسے تکل کر رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے گھوڑا ہوتا ہے سہوہاں تیکنیللی ہے جو ہوتے ہیں دو ہورس کی بیچ میں دو پلیئر سکتے ہیں ہاں جو جو گھوڑا ہوتے ہیں وہ خود ہی بھاگتے ہیں اس لئے اس لئے کافی جو میں اپنے جو سپورٹ ہے وہ گھوڑا ہی کھیلتے ہیں کیونکہ اس کو پتے جس بول ہے میں نے اس کی طرف بھاگنا ہے صحیح تو وہ جی اچھا عمل جو لڑکیاں سپیشلی آپ ترہ کی یونگ سترسو ہیں پولو کو از سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں اور تھوڑی ہی رلاکھنٹ ہے کہ ججا کے اندر کے اندر کے نہیں کر سکتے مال ڈومننٹ سپورٹ ان کو کیا میسیج دیں گی ہمارے پلاتفارم سے میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا پیشن ہے اور آپ کو اتنی پسند ہے یہ گیم تو ماتر نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی ابسٹکلز ہیں کیونکہ وہ آپ کو محنت کرنی ہے اور اس کے وہ اوور کم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور باقی جو آپ کے میل پارٹنرز ہیں جو پلیئرز ہیں آپ کے ساتھ ان کی زرہ کیسی سپورٹ ہے ان کی حوالے سے ملتے ہیں میری کافی سپورٹ ہے ہم ویری فورچنٹ اور کافی پولو پلیئرز بھی ہیں جو لاہور پولو کلپ جو سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بھی کھیلا پاکستان کو ریپریجنٹ کیا اگر آپ کو کسی اس وقت گاؤں میں دیکھ رہی ہیں کیونکہ پہاڑی علاقوں کی خواتین ہوتی ہیں نورمالی سخت ہوتی ہیں وہاں پہ ایسے کھیل کھیلے بھی جاتے ہیں ہائی لائٹ نہیں ہوتے وہ اگر پروفیشنل پولو کھیلنا چاہتی ہیں آپ ان کو کوئی پات گائیڈ کر سکتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے پروفیشنل پولو کھیلیں کیا رستہ اپنائیں کہ وہ ہائیلائٹ ہو سکے سامنے آسکے پہلے تو آپ کو اپنی رائیڈنگ سکلز بہت سٹرانگ کرنی چاہیے اس کے بعد آپ کو سوچنا چاہیے کہ پولو میں کھیل سکتی ہو یا نہیں تو سب سے پہلے آپ کی رائیڈنگ بہت سٹرانگ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا جو سٹریندھ ہے فیزیکل سٹریندھ اس کو ایم کریں اچھا ابھی ہم نے فٹیج میں دیکھا آپ گری تھیں وہ کیسے گری تھیں اور چوٹ کیسے لگی آپ کو مطلب کیا آپ کہہ رہی تھیں آپ ڈیزی فیل کر رہی تھیں بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ بال میرے سامنے اور ایک اور گھوڑے کے سامنے آرہا تھا تو ہم تین لوگ بھاگ رہے تھے بال کے پیچھے تو ایدھے لاس مومنٹ وہ جو دوسری ٹیم کا جو ایک لڑکا تھا اس نے وہ ٹرن کر دیا اور میں نے اس کو انٹیسپیٹ نہیں کیا تو میرا گھوڑا اس کے اندر جا کے لگا تو ہماری خورس ٹرپ تو جوڑے نے ٹرپ تو وہ گرہ پھر میں بھی گری وہ تو شکر ہے ایک اس میں بڑی ٹیکنیکل بات آ جاتی ہے جو بھی میرے مائنڈ میں ہے انسان تو گرتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کی ٹکنے میں درد ہے اس کے پاؤں میں درد ہے اس کے سر پہ لگی ہے گھوڑا تو نہیں بتا سکتا اور آپ کے گھوڑے کا فٹ ہونا گیم کے اندر بہت ضروری ہے آپ چینج بھی نہیں کر سکتے گھوڑا گیر گیا تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فیزیکلی فٹ ہے اور گے میں آگے کونٹینیو کر سکتا ہے پہلے وہ ہم ان کو واک کراتے تھا کہ دیکھتے کہ ان کی لیگز تو ٹھیک ہیں اگر وہ نارملی واک کر رہے ہیں کیونکہ گھوڑا بہت سٹرانگ آنمل ہوتا ہے تو اگر وہ واک نارملی کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے اچھا نہیں کوئی مسئلہ ہے اس میں جو انیمل ہوتا ہے اس کی ایج بھی میٹر کرتی ہے گھوڑے کی اس ایج کا ہونا چاہیے اگر ایک یونگ ہرس ہوگا تو وہ اتنی زیادہ دیر کھیل سکتا ہے اگر ایک اگر ایٹین ٹونٹی ایرز کا گھوڑا ہوگا جو اول کنسیڈر کیا جاتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے یونگ ہرس کی ایج کیا ہوتی ہے جو آپ کے دیکھتے ہیں ایٹھو ٹین ایٹھو ٹین اچھا ایک اور اس میں گھومنٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ حکومتی سرپرست谢谢 بہت سارے سپورٹ کے اندر نہیں ہوتی جو لوگ تھوڑا آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کھیل لے دیں لیکن لوگ حکومت کیا کرے اس کے لیے دو یو سجیسٹ as a پلیئر کہ گوھومنٹ کو اس طریقے سے اس کھیل کو آگے سپورٹ کرنا چاہیے لانا چاہیے گوھومنٹ کیا کر سکتے ہیں ایک چلی دیکھیں جیسے ابھی جو پولو کلابز ہیں ان کے پاس اپنے گھوڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جو پلیئر جو کھیلنا چاہیں they have to have their own horses تو وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک گیم کیلئے at least 3 to 4 ہرسے چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پولو ایک بہت سکنسیو گیم بھی ہے ٹھیک ہے تو ہر کو یہ فورڈ نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک بجٹ دے سکتی ہے پولو کلپ کو تاکہ وہ اپنے اون گھوڑے لے سکے تاکہ اور زیادہ لوگ کھیل سکیں اور پھر ان کی مینٹیننس بھی ہوگی اگر پولو کے اندر ہم مزید ایکسیل کرتے ہیں انٹرنیشنلی کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایمیج کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم پولو پہ اور آگے جاتے ہیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری پلیئرز بہت اچھے پلیئرز ہیں اور اگر وہ باہر جائیں تو ہم اثر میں کافی ترقی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کی پرسنل عیفی بھی مہت پاس وقت ہے تو بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں آپ اس کے علاوہ میں پتھتی ہیں یا ابھی ٹائم میں تکیں گوہرہ سر وارڈی گیم اور آل ایسی ہی ہے جی ایسی ہی ہے میں نے کافی در کے لیے ایلیے فیو یور بیک سومنگ بھی شروع کی تھی تو وہ میں نے کافی کامپٹیشنز پر بھی حصہ لیا تھا لیکن پولو کی طرح میں اس میں اتنا پیشن نہیں تھا تو وہ میں نے کامپٹیشن دو چھوڑ دی ہے لیکن پھر بھی میرے سومنگ کا بھی ملے شاہ تو تیدنسیز آپ کا جھکا ہو زیادہ سپورٹ کی جانے بھی ہے کوت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کھیل کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن بن کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ نے مشکل کھیل چوز کیا اور اسی میں آپ آنے بڑھتی ہیں چلیں یہ ہے جی اور ایسی ہی سید جو یونگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ کہیے ان کو کوئی میسیج بھی دیں تو ایسی پتو یوں سی دن تاکہ وہ انکرے جو آپ کو دیکھر آپ کو دیکھر آپ کو آپ کو دیکھر ہمارے لیے شکریہ میں بس ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا ایک پیشن ہے تو آپ اس کو پرسول کریں کہ آپ کو معٹی نہیں کنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے یہ آپ کو مشکل ہے یہ آپ کو مشکل کتنے آتے ہیں آپ پس you should go for it شکریہ 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 انٹرنیشنلی پاکستان کا نام راشنگرین اسی نورپی جی ہمیں بریک لینے عمل رزہ ہمارے ساتھ تھی پولو پلیئر تھی پرہ زبتس سپورٹ ہے نو ڈاوٹ اور اس میں ایمال گرل ریپریزنٹ کر رہی ہے اسی نورپی میں بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ایکسپریس ہوں